فہد چودری کی جانب سب سے پہلے چلتے ہیں کہ ان کے پاس خبریں کیا ہے اس سے ریلیٹڈ فہد آپ کی جانب آ رہی ہوں اس وقت تک ملاقاتیں تو ہم دیکھ رہے ہیں ذرائع آپ کے کیا بتا رہے ہیں اس وقت کیا اطلاعات ہیں کتنا کنسنسنس ڈیویلپ ہو چکا ہوئے ہیں کل جو سینٹ کا اجلاس ہونے جا رہا ہے اس میں کیا آئینی ترمیم پاس ہونے کے لیے پیش کی جائے گی یا صرف ڈسکشن ہوگی اس پر اور اس حوالے سے جو جیو آئی فے کی اور پی ٹی آئی کی ملاقات ہیں اس میں کیا مشاورت ہو رہی ہے اس سے ریلیٹڈ کیا بات ہے یہ آئینی ترمیم کے حوالے سے آج حکومت اس کی اتحادی جماعتیں پیپلز پارٹی جمعیت علماء اسلام تمام متحرک ہیں اور گزشتہ روز اللہور میں اہم ملاقات ہوئی تھی سیاسی بیٹھک ہوئی تھی اس میں جو معاملات تیہ کیے گئے ان کو آج عملی جامعہ پہنایا جا رہا ہے اور اسی کی روشنی میں ایک مسعودے پر کام جاری ہے آج بڑا بریکٹرو یہ ہے ذرائع کا دعویٰ ہے کہ حکومت اور پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان کے آئینی بینچز کی تشکیل کے مطالبے پر تجویز پر متفق ہو گئے ہیں اور اسی حوالے سے اب ایک مشترکہ مسعودے پر کام شروع کر دیا گیا ہے وزیر قانون آزم نظیر تارڑ نئے مسعودے کی تشکیل پر کام کر رہے ہیں اس کے علاوہ دیگر اتحادی جماعتوں کے ارکان اور رہنما بھی متحرک ہیں اور یہ تیپ آ گیا ہے تقریباً اسی فیصد معاملات پر اتفاقی رائے ہو گیا ہے سینیٹر ریفان صدیقی نے بھی اس بات کی تصدیق کی اور انہوں نے یہ بھی امکان ظاہر کیا کہ کل سینیٹ میں ہو سکتا ہے کہ یہ بل قانون سازی کے لیے تیش کر دیا جائے اور تیہ یہ پایا ہے کہ سپریم کورٹ کے پانچ یا نوکی آئی ایسنج کے میں چاہوں گی چیدہ چیدہ نکات جن پہ اس وقت کنسنسز آپ سمجھ رہے ہیں کہ ڈیویلپ ہو چکا ہوا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں جی ہنڈر پرسنٹ اس پہ کنسنسز ہے کچھ معاملات جن پہ اٹکے ہوئے ہیں وہ کون سے معاملات ہیں اور جن پہ ہوا ہے کنسنسز میں چاہوں گی آپ وہ بھی سامنے رکھیں تاکہ ہم اس پہ تجزیہ لیں پھر ہے کہ کل امکان ہے کہ اس حوالے سے کچھ پیش رفت ہو وفاقی کابینہ میں پہلے یہ آئینی ترمیم کا مصفدہ لائے جائے گا منظوری کے بعد سینٹ میں اس کو پیش کیا جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے